پردیش میں کروڈا کا کہر جاری ہے جہاں اب تک کروڈا پاؤزیٹیو کی سنکھیا بڑھ کر 197937 ہو چکی ہے لیکن راحت کی خبر یہ بھی ہے کہ اب تک پردیش میں 407 کروڈا پاؤزیٹیو کی ریپورٹ Нیگٹیو ہو چکی ہے جن میں اس 134 کو ڈسٹٹ آج بھی کر دیا گیا ہے مہی راجستان میں اب تک 27 کروڈا پاؤزیٹیو کی بوت ہو چکی ہے لیکن مرتی عدر کی بات کریں تو مرتی عدر میں راجستان کا اسطحان پندروہ ہے دیش میں جہاں مرتی ادھر تین دشن وقت اٹھارہ ہے وہیں راجہ سان میں مرتی ادھر ایک دشن وقت اٹھارہ ہے جبکہ سامنطری ڈاکٹر رغوش شرما نے کہا ہے کہ پردیش میں ٹیسٹنگ فیسیلیٹی کو دس ہزار پرتی دن لے جانے کے لقش کو پورا کرنے کے لیے کئی زیلوں میں آرٹی پی سی آر کی مشینیں پہنچ گئی ہیں ادھر اجبیر میں جانچ فیسیلیٹی کے لیے ایڈیشنل آٹی پی سی آر مشینیں پہنچ گئی ہیں اسی کے ساتھ ڈیزرٹ ریسرچ انسٹیٹوٹ جوتپور میں بھی جانچ کی سویدھا شروع کی گئی ہے مہجیہ پور اور جوتپور میں کوباس آٹھ ہزار آٹھ سو مشین کھریدنے کا دیش شاری کر دیا گیا ہے جس سے تین ہزار جانچ اور کرنے کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی مورٹلیٹی کا اور ہمارے راجے کا احسط ہے ایک پوائنٹ تیہلیس پرسنٹ اور ہم پندرہ میں نمبر پہ ہیں ہمارے یہاں جو لوگوں کی مرتیو کا آکڑا ہے وہ صرف کوویٹ کی وجہ سے نہیں ہے ہم کو انہیں بیماریاں بھی ہے اور ایج فیکٹر بھی ہے ڈائیوٹیز ہے آئیپرٹینشن ہے یا ہارٹ کی ڈیزیز ہے کیڈنی کی پروبلم ہے کینسر کی مریض ہے اس طرح کی جو گمبیر بیماریاں والے لوگ ہیں جن کا ایمیون سسٹم کمزور ہو گیا ان لوگوں کی کیجولٹی ہوئی ہے اکیلے کوویٹ کی وجہ سے کسی کی مرتیو راجتان میں آسکتی نہیں ہے حالانکہ جو بھی مرتیو ہوئی ہے وہ ایک پوائنٹ تیہلیس پرسنٹ ہے جو کہ راستری احسط سے بہت کم ہے ہم پندر ہوئی نمبر پاک